پچھلی دن میں ایک واقعہ پڑھا میں نے جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فور ایبریونس بینیفٹ اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج کل بہت مشکل ٹائم چل رہے ہیں ملک کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ملکی حالات کی بات کی جائے مہنگائی کی بات کی جائے یا اوورال سٹریسز کی بات کی جائے اوورال لائف کافی سٹریسفل ہو گئی ہے بکاوز آر ویرئیس فیکٹرز اور سوالات بھی بہت اس پہ آتے ہیں کچھ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ فیملی ایشوز کے وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ اولاد کے کچھ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ بے اولادی سے پریشان ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ سے پریشان ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ہارٹ بریک سے پریشان ہیں کسی کو کوئی چیز نہیں ملی ریجیکشن ہو گئی ہے لائف میں اس حوالے سے پریشان ہیں کچھ بزنس ایشوز کے حوالے سے پریشان ہے تو یس پریشانی تو آپ کو پتا ہے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہے زندگی میں اور زندگی میں اپس ان ڈاؤنز they are part of life بٹ یہ واقعہ بڑا امیزنگ ہے واقعہ ہے ایک سسٹر کا انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا اور میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں نے کہا سب کے ساتھ فائدے کے لیے انسالہ ضرور شیئر کروں یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہے کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا سہر لاٹ میچک جس کی وجہ سے ان کی سہر بہت ڈاؤن رہتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا for no reason اور she said کہ میں بالکل تھگ گئی اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیسے علاؤ کہہ رہے ہیں اس ساری چیز کو یعنی ان کے ذہن میں بس فر سے بھی آنے لگے اس کے حوالے سے دیکھیں I know کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ جادو ہو گیا جادو ہو گیا ہر چیز بھی کہتے ہیں بندش ہو گیا لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سننا رہا ہوں جہاں ایک genuine case ہے بہت medicines کھائیں psychiatrist کے پاس بھی گئی counselling کروائیں کئی بار یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو possible تھا وہ میں نے try کر لیا even میں نے رکیہ بہت بات کروایا رکیہ کہتے ہیں spiritual علاج ہے ایک جس میں dumb کیا جاتا ہے authentic dumb ہوتا ہے قرآنی سوراز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رکیہ کے expert ہوتے ہیں انہوں سے رکیہ بھی کروایا and she said کہ رکیہ سے آرام آ جاتا تھا لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ issues صرف ہو جاتے تھے یہاں تک کہ she totally gave a پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پر ایک scholar سے ضرور مشورہ کر لیجئے she said کہ میں ایک scholar کے پاس گئی جو مجھے refer کیے گئے اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا اور انہیں ساری history بتائی کہ اس طرح میں try کر چکا ان scholar نے کہا کہ بیٹا میرے کہنے پر یہ دس چیزیں try کرو ہر چیز آپ نے try کر ہی لی ہے تو چلو یہ دس چیزیں try کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے promise کرنا ہے کہ آپ یہ دس چیزیں کرو گی اور during while you're doing that تو ہو سکتا آپ کو بہت demotivation آئے بہت doubt آئے لیکن آپ نے صبر کرنا اور آپ نے جمع رہنا انشاءاللہ اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پر عمل کرنا he said کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے i will try my best میں پوری کوشش کروں گی انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے you have to promise me کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو گی چاہے ایک ورس چاہے دو ورس چاہے دس ورس چاہے ایک پیج چاہے دو پیج جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے miss نہیں کرنا آپ نے daily قرآن پڑھنا یہ آپ اس سے پہلا promise انہوں نے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ it will be on my list دوسری بات اپنے لئے خاص دعا کرو اللہ سے اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ ناومید ہو چکی اور میں نے ہر چیز try کر لیا یارب آپ ہی شفاہ دینے والے ہیں میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی ہوں تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاوں کی قبولیت کے اوقات ہیں وہ کیا کیا ہیں مثال کے دور پر حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں جیسے ربنا آتینا فِر دنیا حسنت وَفِلْا خَفْتِ حَسنت وَقِنَ عزَابَنَّار بلکل جائز ہے along with سبحانہ ربی اللہ جو ہم کہتے ہیں اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لیا جا سکتا ہے تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی نماز کے بعد اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور ازان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات اس نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے اثر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے زیادہ جو اثینٹک ویورس کالرز کا اثر سے مغرب کے درمیان کون سے گھڑی ہے دیکھیں کوشش کریں اثر سے مغرب ذکر میں سپینٹ کرے بندہ کوئی ایک فرائیڈ ایسا رکھ لے اگر ہر فرائیڈ نہیں کوئی اپرچونیٹی نکل رہی کوئی ایک فرائیڈ رکھ لے اس میں دعا کریں اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ I will try to do this چوتھی بات جو انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لئے دعا کرو یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں مائے ہیں جو ویڈوز ہیں جو مطلقہ ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں عمرے بیڑی ہیں ان کے لئے دعا کرو صرف اپنے لئے دعا نہ کرو کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں جو سہر کے اندر مبتلا ہے اوثنٹک سہر کی یہاں پہ بات کرو ان کے بارے میں دعا کرو اللہ انہیں شفائے کاملہ دی انسان اپنے لئے دعائیں کر رہا تھا انہیں کہے تو بہت اچھی بات ہے میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے اور کوئی بے اولاد ہے اسے چاہیے دوسروں کے لئے زیادہ دعائیں کریں جب آپ دوسروں کے لئے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے پانچی بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑ لیں صبح شام کے اذکار کیا ہیں حسن المسلم ایک اپلیکیشن ہے ہ آئی ایس این یو ایل ایم ایو ایس ایل آئی این کوئی بھی ورجن اس کا ڈاؤنلوڈ کر لیں ساری ایتھنٹک ہیں حسن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعائوں کی ایپ ہے مارننگ آن ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلیش کی کانسلیشن ہوگی صبح شام کے اذکار فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی سپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی سپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے چھتی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑھ جاتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے تو بندہ جو ادھر ادھر نکل جاتا ہے ڈائیوائٹ ہو جاتا ہے انہوں کا عشاء نکرنا دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائے کی ہے تو یہ ٹرائے کرنے میں کیا حرج ہے کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی will power ٹوٹتی ہے مزید اور شیطان اس میں مزید حاوی ہوتا ہے شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے یہ آپ ٹو پرامیس ہی کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے گی اس نے کہا ٹھیک ہے نمبر سیون انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو ریگولر کسی کو پکڑ لو کوئی ضرورت مند کو اور اس کی مدد کرو اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو علم والے کون ہیں جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے میں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے ان کی مدد کیجئے یا کوئی تکلیق میں ہے کسی کوئی بیماری ہے علاج ہونا ہے ان کی مدد کرو یا کوئی اور ضرورت مند ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو نظر رکھو ایسے لوگوں پر تھوڑا سا باہر نکلو اپنے پر ایسے لوگوں پر نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں نمبر سیون انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دوں بہت زیادہ بڑھا دوں کسرت استغفار کرو استغفراللہ تو بلائی استغفراللہ تو بلائی استغفراللہ تو بلائی بیری سمپل یہ مجھ سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو اللہ میری ہی غلطی ہے استغفراللہ تو بلائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرت استغبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بینی جاتا اور نمبر ایٹ انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پر شدید دی موٹیویشن مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کر دی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی جو مارکٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنی ہے promise me this وہ کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے شدید کوئی تکلیف آتی تھی ہمارے نبی کہتے تھے اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش القریم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ رگریٹ حاوی ہو جائے تم کہوے مرسط یہ کیوں ہوا کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا تو کہو قدر اللہ و ماشا آفا علا انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گی جب بھی تم پہ یہ قیفیات حاوی ہوتی ہیں بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائے کرنے کی اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں ہوں نمبر نائن انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سیچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے حسن سے نوشن میں جانے کی دعا اللہمین یعوذ بکا من الخبسی والخبائی سے کچھ سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو وہ کرو ریگولر کرو جتنے مواقع کی دعایں تم کر سکتے خصوصاً ایسے جو نوشن کے انہوں نے کہا اور رات سونے سے پہلے کی جو دعایں ہیں اور اس میں میں آپ کو ایک اور بھی کیس سٹوڈی سنا دوں ایک سٹوری سنا دوں کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میٹ ہیں حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کر دے لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میٹ سکتا دوں سورہ ملک is amazing اور دسوی چیز انہوں نے کہا کہ اس دعا کو پکڑو خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں لا الہیلاللہ العظیم الحلیم لا الہیلاللہ رب العرش العظیم لا الہیلاللہ رب السماواتی و رب العرضی و رب العرش الكریم یہ دس پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی ہے اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یہ تو اتنی لمبی ٹوڈو لسٹ ہے ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ جس کی جائن پر بنی ہوتی جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتی ہیں وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے تو کیا یہ دس چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے میں تو نہیں سمجھتا انشاءاللہ دس چیزیں کی جا سکتی ہیں تو ان دس چیزوں کو ٹرائی کریں سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی ان سسٹر نے کہا میں ایک مہینے شیخ کے پاس آئی ایک مہینے بعد اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ ایک مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں وعدے کے مطابق میں نے سبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو اللہ نے مجھے ریلیف دے دیا اللہ نے مجھے شفاہ دے دیا میں خوش ہوں اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس الحمدللہ میرے تین بچے تھے میرے ساتھ تین پیارے بچے تھے میرے وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے شیخ میری شادی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بچے بھی دے دی اور یہ کافی سالوں بعد ہو گئی ہوگی تو یہ اپنی وہ سیکس سٹوری سناتی ہیں دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کانسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے لیکن بتانے کا مقصدی ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائے نہیں کریں گے اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے دوسروں پہ زیادہ ریلائے کریں گے آپ کا توقع اللہ پہ نہیں ہوگا تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں لیکن خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا یہ دس چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا سٹرانگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی ہنڈر پرسٹنٹ حل ہو جائے گا تو یہ دس چیزیں ضرور کریں اور مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بھی اپنی سیکس سٹوری سنا رہے ہوں گے اللہ تعالی سب کو شفائی کاملہ دے صحت دے تندرستی دے خوشیان دے اللہ تعالی آفیت دے حیاتن طیبہ دے ہم سب کو